اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہو سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزید میں ہوں گے ویلیکم ٹو مائی چینل آج کا ویلوگ ناشتہ سے سٹارٹ ہے تو یہاں پر ہلوہ پوری کا ناشتہ کیک براؤنیز ہر چیز ہم نے ارنج کی ہوئی تھی کزنز آئے ہوتے تو زیادہ سے بات ہے پھر کچھ سپیشل ہی کرنا پڑتا ہے تو بس اس ٹائم پہ ہم ناشتہ سارے کر رہے تھے اور آج کا ویلوگ کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت سپیشل بھی ہو سکتا ہے بس آپ کے ساتھ میں نے آج کی تھوڑا سی روٹین لائف چیزیں شیئر کی اور سب سے زیادہ مزے کی جو ہے نا میں آپ کو قرائی ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہاں پہنا میں نے قرائی ہاف نا پانی کی بھائی لیا ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا نیم گرم جب یہ ہو گئی نا تو میں نے اس میں نا فور ٹیبل سپون نمک شامل کر دینا نمک اس میں زیادہ جائے گا ٹھیک ہے نا فور ٹیبل سپون نمک شامل کر دینا اسے اچھی طرح سے نا اس میں نا مکس کر دینا یہ بہت اچھا سا اور آسان سا ٹوٹکا ہے کہ ہماری قرائی بہت چمکتار صاف ہو جاتی ہے اور ون ٹیبل سپون جسٹ ہم نے میٹھا سوڈا اس میں شامل کر دینا چھوڑا دور ہو کے شامل کے جگہ کے یہاں قرائی فل مون تک نہ پڑی گا کہ وہ بلکہ باہر کی طرف آ جائے اور اس میں ون ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں سکر شامل کر دینا اس کو شامل کرنے کے بعد نا ہم نے اسے اچھی طرح سے نا مکس کر کے اسے ہم نے میڈیا مانچ پر نا کوک ہونے کے لئے رکھ دینا اس کو آپ رکھ کر بس تھوڑی تھوڑی دل بعد آ کے نا اچھی طرح سے مکس کر لیجئے کا مطلب یہ کے سائدوں پر تھوڑا تھوڑا اس کو پانی کو کر ل کی جائے گا تاکہ نا یہ سائدوں سائرہ اتر جائے دیکھیں ایک گھنٹے کے لئے میں نے اسے چھوڑا میں نے اپنی اور کام کیا اس کے بعد میں نے آ کے دیکھا تو اس طرح یہ سائرہ سائدوں سے ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس طرح پانی اوپر اوپر کر کے سارا اتارا یہ نمک اور میٹھا سوڈا اس مطلب اس کے ساتھ ہو گیا لیکن آپ اس کو اس طرح کر کے اتار رہے ہوں گے نا تو اس کے اندر اتنی وہ جو اچھکنائی ہوتی ہے نا وہ ساری اس طرح اتر رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ دیکھئے گا یہ پانی جو بلکل صاف تھا اپنے کو پیر پتہ لگ رہا تھا لیکن اب جب میں اس کو تھوڑا ساتھ بس 5-10 منٹس میں جو کرائی کو جو ٹائم دیا نا میں نے اس طرح صاف کرنے پر یہ پانی بہت زیادہ میلہ اور بہت زیادہ ہی میلہ ہو گیا تھا کہ چکنائی سے بھڑ گیا تھا اس کے اندر تو فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صاف پانی کے اندر اتنا ہے اور فیل ہو گیا مجھے اتنا اس کے اندر کرائی کے اندر کتنی چکنہات تھی کتنا اس کے اندر اپنے بھی ٹیڈیا بڑا رہے تھے گئے تھے تو میں نے یہی سوچا کہ ہر دو ویکس بعد نہ اس کو اچھی اچھنا صاف کر لیا جائے اسی طریقے سے اگر کرائی صاف لگ بھی رہی ہے تھوڑی بہت ہم نے اس طریقے سے صاف کر لیں تو وہ بہت صحیح ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کہ جو اب جو اندر پانی رہ چکنائی والا ہے دوسرا اس کے اندر نمک اور جو میٹھا سوڈا ہم نے شامل کیا نا وہ موجود ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ کام کر رہا ہے کہ وہ نہ کر رہا ہے آپ لوگ چاہیں نا تو م جب میرا تو اب اتنی اقراب تھی کہ میں نے اس میں اس ٹائم پر یہ بھی کیا کہ میں نے ایک دفعہ پھر پانی کے نام فل بھڑ گناہ سے رکھ دی اور اس کے بعد پھر یہ پانی اس کوانٹیٹی میں اس کے رہ گیا کہ یہ بہت ایزی ٹیپ ہے کہ بس زیادہ ہمیں ٹائم بھی نہیں لگتا کہ بیٹھ کے کانٹینیوسلی ہلا ہو نہیں آتی جاتے آپ لوگ اس میں چمچہ ہلا کر اس کو اچھی طرح سے سائٹوں سے صاف کر دیں یہ بہت ایزی صاف ہو جاتی ہے اس کی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں تو اس یہاں پہ میں نے بنانے لگی تھی دلیا یہ جو میتھا دلیا ہوتا ہے وہ بنانے لگی تھی اس میں میں نے فور ٹیبل سپون ڈیسی گی لیا تھا اس میں دو سے تین دانے میں نے چھوٹی علیچی شامل کر دی تو اس کو میں نے چوتے کیا اور اس کے بعد ون کپ میں نے اس میں دلیا یہ جو کا دلیا تھا میرے پاس اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں کشبو دے اور اس کا جو رنگت ہے وہ تھوڑا سی چین جو لگ جائے گی پھر ہم اس کے طرف نیکس پروسس کے طرف جائیں گے دلیا بھی اچھا ہوتا ہے یہ بھی ہماری ڈائیٹ کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اب ہم کھانا پینا چھوڑ گئے ہم چائنیز سٹائل کے طرف چلے گئے ہیں فاس فوڈ وائل سائل پر چلے گئے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت مزیدار ہوتی ہیں اور نہ ہیلتی ہوتی ہیں کہ یہ بھی روٹین میں ہمیں کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو بھی یوز کرنا چاہیے آپ لوگ نے دیکھا کہ جو دلیا تھا اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا تھا بس اسی طرح حملے سے اور نہ اس کو میڈیم آنچ پر ہی کوک کرنا ہے ہائی فلیم پر نہیں کوک کرنا اور اس کے بعد اس میں میں نے پانی اپنے حساب سے کونٹ کی کیونک میں نے ون کپ لیا تھا تو میں نے اس میں ٹو گلاس پانی ڈال کے اسے پکنے کے لئے رکھ جائے یہ دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح سے پک کیا ہے تو اس ٹائم پر یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے پک گیا اور دلیا آپ لوگ نے چیک بھی کر لینا ہے کہ وہ سوف بلکل اچھی طرح ہو چکا ہے تو پھر آپ لوگ نے اس ٹائم پر آیا اس میں شیگر شامل کر جائیں یہ میں اس میں 5 دلسپون جتنی شیگر کر دیا چھوٹی سی پیالے جس میں 5 سپون ہی جاتے ہیں اس میں شیگر کر دیا اس کے بعد میں نے پکا دینا شیگر ہم نے شامل کیا توے اچھی طرح سے ڈیزول و جائے اور اس کے بعد اس میں میں نے 2 کپ دودھ شامل کر دیا دوسرے چامل کرنے کے بعد ہم نے اسے کوک کرنا ہے کہ اچھی طرح سے بائل آنے لگ جائے کہ اچھی طرح سے تمام چیزیں جائے نا وہ جگ جا ہو جائیں تمام چیزیں جائے نا اس کے بعد ہمارا 5-10 مینٹس میں یہ دلیا مزدار سا ریڈی ہو جائے گا اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ اگر کوک کر لیں گے نا تو اس سخت ہو جائے گا اور پھر بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بس تھوڑا سا سوفٹ لی کوک کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ ماشیلا سے ہمارا مزدار سا ڈلیشیس ہاں ہمارا مزدار سا ڈلیا ریڈی ہے یہاں پہ میں بنائے لگی تھی کدوکش نا ناریل کے پہلے جو اللہ جتوانا وہ ختم ہو جکا تھا اس طرح کدوکش کر کے میں پیکٹس بنا کر رکھ لیتی ہوتی ہوں تو بہت ہی ہوتا ہے ناریل جو ہوتا ہے اس کے اندر مٹی اور ریٹ مجود ہوتی ہے پانی گرم کر کے اندر پانی دیپ کر دیا کریں اس کے بعد اس کو سٹین کر کے رکھ لیا کریں اس کے بعد کسی بھی ململ کے کپڑے وغیرہ سے آپ لوگ اس کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں تو اس طرح ہے تو وہ سوفٹ ہو جائے گا دوسرا اس کے اندر سے جب مٹی بگر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بہت ایزی لینا اور ہمارے ساتھ کدوکش ہو جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہارڈ ہوتا ہے کہ مسلز کا بہت زیادہ زور لگتا ہے اور یہ ہے رہی چکن پلاو کی ریسپی جرات کا کھانا ہمارا یہ میں آپ کے ساتھ ریسپی نہیں شیئر کر سکی اور یہ جو رائز ہے نا چکن پلاو یہ سسٹن نے بنائے تھے اس کو بہت دل کر رہا تھا کھانے کو اور ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا رائز بنانے کا تو اس نے کہا میں خود ہی بنا لوں گی تو یہ اس نے خود بنائے تھا اور ماشاء اللہ سے بہت مزے گئے اور بہت تیسٹی فل بنے تھے تھوڑے سے بنائے تھے اس نے لیکن بہت مزے گئے اور بہت تیسٹی تھے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ